السلام علیکم آج ہمارا ٹپک ہے وہ ہے سیریلڈ ڈیلوشن سیریلڈ ڈیلوشن کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سیریلڈ ڈیلوشن کی طرح ایک اور ڈیلوشن ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ٹو فورڈ ڈیلوشن یا ڈبلنگ ڈیلوشن فرسٹ افل ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیلوشن کیا چیز ہے ڈیلوشن کو سمجھنے کے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے سلیوشن ہوتا ہے سلیوشن کے دو کمپنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اس کا سلیوٹ اور دوسرا ہوتا ہے اس کا سولوٹ تو ڈیلوشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سلیوڈ کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم کرتے جاتے ہیں ایسا سلیوشن جس میں سلیوڈ کی کنسنٹریشن کم ہوگی وہ کیا ہوگا مور ڈیلوٹ ہوگا مور ڈیلوٹ ہوگا مور ڈیلوٹ ہوگا اور ایسا سلیوشن جس میں سلیوڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی وہ کیا ہوگا مور ڈیلوٹ ہوگا یعنی کہ ہم ڈیلوشن میں کیا کرتے ہیں سلیوڈ کی کنسنٹریشن کو کم کرتے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈیلوشن میں ہم کیا کرتے ہیں جو سلیوڈ کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کم کرتے جاتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو سیریر ڈیلوشن ہے اس میں ہم سلیوٹ کی امانٹ کو کیسے کم کرتے ہیں ویسے ایک اور طرح کی بھی ڈیلوشن ہو سکتے ہیں جیسے ایک رینڈم ٹائپ کی بھی ڈیلوشن ہو سکتے ہیں کہ اس میں کوئی سیکوئنس نہیں ہوگا جیسے اس طرح کی ڈیلوشن ہوگی ہے 1 by 3 ڈیلوشن 1 by 11 ڈیلوشن 1 by 100 ڈیلوشن 1 by 2.1 ڈیلوشن تو اس میں دیکھیں کوئی ایک سیکوئنس نہیں ہے اس کو ہم سیریر ڈیلوشن نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سیریر ڈیلوشن میں کیا ہوتا ہے اس کو سیریر ڈیلوشن کو بنانا آسان ہوتا ہے لیکن جو ایک رینڈم ٹائپ کی ڈیلوشن ہوگی اس میں کوئی ایک سیکوئنس نہیں ہوگا اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اس وجہ سے ہم پریفرنس دیتے ہیں سیریر ٹائلوشن کو اس کے اوپر اندین رینڈم ٹائلوشن کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیریر ٹائلوشن کس طرح سے ہم بناتے ہیں یہاں پہ میں ٹیریوز بنا دی ہیں اس میں ہم نے سولویٹ فہر سے ایڈ کر دیا ہے یہ ہم نے سولویٹ ڈال دیا ہے کتنا ڈال دیا 0.9M اس میں ڈالا ہے 0.9M اس طرح سب میں 0.9 ایمل ادار ہوگی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے سٹاک سلوشن جو سٹاک سلوشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا سلیوٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ہم نے ڈیلوشن کمانی ہے یہ جو سٹاک سلوشن میں ہمارا سلیوٹ ہے اس کی ہم نے ڈیلوشن کمانی ہے تو اب سیریٹ ڈیلوشن میں ہم کس طرح کریں گے ہم یہاں سے اماؤنگ لیں گے کتنی 0.1 ایمل اس میں سے لیں گے سٹاک سلوشن میں سے اور جو فرس ٹیوب ہے اس میں انسٹ کر دیں گے اب اس کی ڈیلوشن کیسے ماؤنگ کرے گیا اگر دیکھیں تو یہاں پہ سلیوٹ کی طرح ہم نے انسٹ کیا ہے 0.1 ایمل اور سولمنٹ کی طرح ہے 0.9 ایمل تو جو ٹوٹل سلوشن ہے اس کی اماؤنٹ کسی نہیں ہو جائے گی 0.9 یہ ہو گیا اور 0.1 ہو گیا ٹوٹل کتنا ہو گیا 1 ایمل یہ ہے ٹوٹل سلوشن کی اماؤنٹ تو اب اس کی ڈیلوشن کیسے ماؤنگ کریں گے ہم لکھتے ہیں جتنا ہم نے سلیوٹ انسٹ کیا اس ٹیون میں اس کو اوپر لکھ دیں گے وہ کتنا ہے 0.1 ایمل اور جتنی کنسٹریشن بنی ہے اس کی سلوشن کی وہ کتنا بن رہے ہیں کتنی اماؤنٹ بن رہے ہیں 1 ایمل اس کو لکھتے لکھتے ہم نے نیچے 1 اب اس کو اگر ہم سیمپلیفائی کریں تو یہ اس طرح اگر اس کا یہ جو اشاریہ ہے اس کو ہم ختم کریں تو اس کو ہم اس طرح رکھ سکتے ہیں 1 بائی 10 اب ہمارے پاس جو ڈیلوشن آئی ہے 1 بائی 10 اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنی ہے ڈیلوشن ایک سیریز میں کرنی ہے تو سیریز میں ڈیلوشن کرنی کے لیے اب ہم کیا کریں گے جتنا یہاں سے انسٹ کیا تھا سٹاک سولیشن سے 0.1 ایمل اس میں اتنا ہی یہ جو سیلوشن بنا ہے اس میں سے انسٹ کریں گے اس میں کتنا جتنا یہاں سے لیا تھا وہ ہے 0.1 ایمل اور ہم نے پہلے سی سوال کے ٹیس میں کتنا ایڈ کیا ہوا تھا 0.9 ایمل اب اس میں کتنا ہو گیا سلوشن کی اماؤنٹ کتنی ہو گئے 1 ایمل کیسے جیسے اس کی ہوگا تھا 0.9 ایمل جو ہے سولوشن پہلے سے یہاں پہ ہیں اور 0.1 ایمل جو ہے سلوشن ہم نے یہاں سے انسٹ کر دیا ہے تو آپ اس کی ڈیلوشن کیسے معلوم بنے گے اس کی ڈیلوشن معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اب ہم کیا کریں گے جیسے بس سے جیسے ہم نے یہاں پہ کیا تھا جتنا ہم نے یہاں سے انسٹ کیا اس کو یہاں پہ لگ دینا 0.1 ایمل جیسے ہم نے یہاں سے انسٹ کیا اور total کتنا بنا ہے total جو بنا ہے وہ 1 بنا ہے ٹھیک ہے سولوشن تو اب اس کو کیسے لگ سکتے ہیں 1 by 10 اب اس کی ڈیلوشن کیسے معلوم کریں گے اس کی ڈیلوشن ایسے معلوم کریں گے کہ یہ جو first tube تھی جس کی ڈیلوشن آئی تھی وہ کتنی آئی تھی 1 by 10 یہ جو first ڈیلوشن ہے اس tube کی اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اپنے اس کو اگر ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے تو یہ کتنے بنے گے ڈیلوشن 1 by 100 تو اس کی جو ہے total ڈیلوشن جیسے tube number 2 ہے اس کی total ڈیلوشن کتنی ہے 1 by 100 ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح یہ جو تیسری ڈیلوشن ہم نے کرنی ہے تو جس طرح اس میں سے انسٹ کیا تھا اور اتنا ہی یہ جو سلوشن بنا ہوئے اس میں سے بھی کتنا ہی انسٹ کریں گے کتنا 0.1 ml ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں solution کتنا ہو گیا total جیسے یہاں پہ باتا 1 ml ہو جائے گا اب اس کی ڈیلوشن کیسے ماؤنگ کریں گے ہاں اس کی ڈیلوشن جیسے اس کی ماؤنگ کی تھی اس کا بھی وہی method ہے اس کی جو amount ہم نے انسٹ کی تھی وہ کتنی ہے 0.1 ml اور total جو solution کے ماؤنگ بنی ہے وہ کتنی ہے 1 ml یہ اس کو simplify کریں گے تو کیا بن جائے گا 1 by 10 اب اس کی total ڈیلوشن باؤنگ کرنی ہے اس کو ہم کیا کریں گے جیسے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا جو اس کی پہلے والے ٹیوب تھی اس کی جو ڈیلوشن بڑھ رہی تھی اس کے ساتھ اس کو multiply کیا تھا اس میں بھی یہ ہی کریں گے کہ اس کی یہ والے جو ڈیلوشن بن رہی ہے اس کی اس کی ڈیلوشن کو اس کی یہ جو بن رہا ہے اس کے ساتھ multiply کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ جو ہے 1 by 100 اس کی ڈیلوشن تھی یہ جو اس کی ڈیلوشن ملوم کرنی ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے جتنا سلیوشن اس میں سلیوٹ انسرٹ کیا تھا 0.1 اتنا ہی اس سلیوشن میں سے سلیوٹ انسرٹ کریں گے اس میں یہ ہو جائے گا 0.1 ml ٹھیک ہے تو اس میں بھی دیکھیں سلیوشن کے ہون کتنی ہوگی ہے 0.1 ml ہوگی ہے تو اب اس کی ڈیلوشن کیسے ملوم کریں گے جیسے اس کی کرکیتی پہلے ہم دیکھیں گے کتنا اس میں سے سلیوٹ انسرٹ کیا وہ ہے 0.1 ml اور total کتنی amount بن رہی ہے 1 ml اس کو اگر simplify کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 1 by 10 اب اس کی total ڈیلوشن کتنی ہوگی یہ جو first tube کی ڈیلوشن بن رہی تھی total اس کے ساتھ اس کو multiply کریں گے تو اب یہ کیا ہو جائے گا 1 by 1000 تو یہ اس کے ساتھ 1 by 1000 کو 1 by 10 کے ساتھ تو یہ کتنا ہو جائے گا 1 by 10,000 تو یہ جو ہے اس کی ڈیلوشن total کتنی ہو گئی 1 by 10,000 اسی طرح یہ جو next tube ہے اس کی ڈیلوشن کیسے ملوم کریں گے اس میں اس میں بھی ہم نے جتنا insert کیا تھا اس میں سے 0.1 اتنا ہی insert کریں گے اس میں یہ جو solution بنا تھا اس میں سے insert کریں گے 0.1 1 ml ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اب کتنا بن جائے گا total جیسے ہی ہم نے معلوم کیا تھا 1 ml total solution بن گیا اب اس کی ڈیلوشن معلوم کے نگرے ہم کیا کریں گے 0.1 ٹھیک ہو گیا اور total کتنا ہم بن گیا solution 1 اب اس کی total ڈیلوشن معلوم کرنی ہے اس کو simplify کریں گے تو یہ بن جائے گا 1 by 10 اب اس کی total ڈیلوشن معلوم کرنی ہے جیسے یہاں پہ ہم نے multiply دیا تھا اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ ہے 1 by 10,000 تو total ڈیلوشن کتری بن جائے گے 1 by 1 لیک تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب serious ڈیلوشن ہو رہی تھی تو اس میں دیکھیں کہ کیسے ڈیلوشن بن رہی تھی ہمارے پاس 110 کی بن رہی تھی 100 1000 10,000 تو اس طرح دیکھیں سیکونس ہاں سب چیز میں کیا تو ایک سیریز سے بن رہی تھی اور اس میں ہم جو سلیوٹ کے مارڈ انسٹ کر رہی تھی وہ بھی کیا تھی constant تھی ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں serial ڈیلوشن اسی طرح ایک اور example ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم 1x3 کی ڈیلوشن بن رہی ہیں 1x3 کی ڈیلوشن پھر ایک خاص ہوئی سیریز سے ہم ڈیلوشن بنائیں گے 1x3 ڈیلوشن بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا یہ سولیوٹ وہ سب کیو میں انسٹ کر دیا 120 120 120 120 اور 120 ٹھیک ہوگی اب اس کی ہم ڈیلوشن بنانا چاہ رہے ہیں 1x3 کی تو یہ جو سٹاک سلوشن ہے اس میں ہم اس میں سے انسٹ کریں گے ہم 60 micro liter یہ جو سولیوٹ ہمارے پاس ہو ہے 120 120 120 120 micro liter اور یہ جو ہم نے سٹاک سلوشن میں سے انسٹ کیا ہے سلیوٹ وہ کتھ نے انسٹ کیا ہے 60 micro liter اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنی ڈیلوشن بنی ہے اس کو میں نے پیچھے بتایا تھا کیسے کلیٹ کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کتنی سلوشن کی amount کتنی بنی ہے تو 120 پہلے سے تھا اور سلیوٹ ہم نے کتنے insert کیا ہے 60 میکرو لیٹر تو اب یہ total amount کتنی بنی ہے جس solution کی 180 میکرو لیٹر ٹھیک ہے اب ہم اس کی ڈیلوشن دیکھتے ہیں کتنی ہوگی تو جیسے میں نے بتایا تھا اس کا کیا فرمت ہوگا جتنا ہم نے سلیوٹ insert کیا ہے وہ ہم اوپر لکھیں گے تو وہ کتنا ہم نے insert کیا ہے 60 60 میکرو لیٹر ہم نے سلیوٹ insert کیا تو اب ہمارے پاس solution کی amount کتنی ہو رہی ہے total 180 اگر اس کو ہم simplify کریں یہ اس کے ساتھ ہوں گیا کٹ کر گیا اور اس کو simplify کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا وان بائی تھری تو اب اس میں ڈیلوشن کتنی بن رہی ہے وان بائی تھری کی ڈیلوشن بن رہی ہے اس ٹیوب میں اب ہم نیکس ٹیوب میں کالکولیٹ بینا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کتنی ڈیلوشن ہے تو جتنا اس میں سے insert کیا تھا اتنا ہی insert کرنا ہے اس میں تو اس میں ہم نے insert کیا تھا 60 مکرو لیٹر تو اس میں جو نیکس ٹیوب ہے اس میں بھی insert کریں گے ہم 60 مکرو لیٹر ٹھیک ہو گیا تو اب اس کی کتنی بنے گی اب یہ جو نیکس ٹیوب ہے اس کی ڈیلوشن ہم نے معلوم کرنی ہے تو جیسے ہم نے بتایا تھا پریویس میں اسی طرح سے ہی جو پریویس ہم نے ڈیلوشن بنائی تھی وہ جو مہتھڈ تھا وہی مہتھڈ یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے اس کی ڈیلوشن کیسے معلوم کریں گے کتنا ہم نے سیلوشن insert کیا ہے 60 مکرو لیٹر تو اس کو ہم لیکھ دیں گے اوپن 60 اور ٹوٹل سیلوشن کی امونٹ کتنی بن رہی ہے 180 جیسے اس میں ہوئی تھی 120 سولونٹ ہو گیا اور 60 کتنا ہو گیا ٹوٹل سیلوشن کی امونٹ کتنی ہوگی 180 ٹھیک ہے تو اب اس کو سیمکلیفائی کریں گے اس کا بھی وہی بنے گا 1 by 3 اب اس کی ڈیلوشن معلوم کرنی ہے تو جیسے ہم نے پریویس ٹیلوشن میں کیا کیا تھا کہ یہ جو ٹیوب ہوتی ہے اس سے فرس پر جو ٹیوب ہوتی ہے اس کی جتنی بھی ڈیلوشن بن رہی ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹی پیلائی کر دیتے ہیں تو اب ہم جا کریں گے اس کو اس کے ساتھ ملٹی پیلائی کر دیتے ہیں اس میں دیلوشن کی کتنی بنی تھی ہے 1 by 3 کی تو اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ کتنا بن جائے گا 1 by 9 تو اس کی جو total dilution بنی ہے وہ کتنی بنی ہے 1 by 9 اور یہ جو next tube ہے اس کی ہم نے dilution معلوم کرنی ہے اس کی کیا تو کریں گے اس کو بھی ہوئی کہ ہم serious dilution بنا رہے ہیں تو اس میں سے جتنا insert کیا تھا ہم نے جو solution بنا رہے ہیں اب اسی solution میں اس سے اتنی amount insert کرنے گی یہاں پہ تو یہ ہو جائے گی 60 microliter total amount کتنی ہو جائے گے solution کی 180 اب اس کی ہم نے total dilution معلوم کرنی ہے تو اس کو بھی ویسے ہی کریں گے جیسے نہیں چاہتا اس کا total جو solution insert کیا وہ کتنا ہے 60 اور total amount کتنی مانگی ہے 180 تو اس کو simplify کریں گے تو بن جائے گا 1 by 3 اب اس کی total dilution معلوم کرنی ہے تو جو میں نے جیسے بتایا تھا کہ جو previous tube ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو tube ہے اس سے پہلے والے جو tube ہوتی ہے اس کی جتنی پی total dilution مرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو multiply کریں گے تو اس کی total dilution کتنی مرنی ہے 1 by 9 تو اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ بن جائے گی 1 by 27 ٹھیک ہوگی آپ اب جو next tube ہے اس کی ہم نے dilution بنانی ہے اس کو آپ کیسے کریں گے اس کو اس کے ساتھ اس میں insert کیا جیسے 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 اس میں insert کیا تو اس میں اس میں بھی اتنا insert کینے گے وہ کتنا insert کینے گے 60 microl ٹیک ہے تو اس کی بھی ہم نے total dilution مرنی کرنی ہے تو اس کا method بھی یہی ہوگا جیسے یہ تھا کتنا ہوگا 60 جو ہے ہم نے solute insert کیا ہے اور 1 kat جو ہے ہمارے پاس total solution بن رہا ہے تو کتنا بن گیا 1 by 3 اب اس کے ساتھ multiply کریں گے 1 by 27 جو dilution بنی تھی جو اس سے پہلے والے جو ٹیوپ تھی اس کی dilution کے ساتھ تو یہ بن جائے گا 81 تو اب اس کی dilution کچھ نہیں بن گی 1 by 81 ٹھیک ہے اسی طرح ڈیوپ اس کی dilution موجود کرنی ہے یعنی کہ اس کی dilution کی بن گی اس ٹیوپ کی total 1 by 81 اب اس کو کیا کریں گے جتنا solute اس میں insert کیا تھا اس میں بھی اتنا insert کریں گے 60 micro liter ٹھیک ہے تو آپ کیا ہوگا اس کی total dilution موجود کرنی ہے تو پیاسے کریں گے یہاں ہم جیتھیں گے 60 by 180 60 کتنا کیا ہے جو solute ہم نے یہاں insert کیا ہے اور total solution بان رہا ہے 180 تو یہ کتنا بن جائے گا 1 by 3 اب اس کے ساتھ multiply کریں گے یہ جو ہے اس کی جو total dilution previously ہوگی ہے اب اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہوگیا 1 by 81 تو اس کی amount کتنی ہو جائے گی 243 تو اس کی جو total dilution بنی ہے وہ کتنی بنی ہے 1 by 143 اگر ایک چیزہ آپ اس میں note کریں تو دیکھیں کہ یہاں میں dilution مڑھ رہی ہے 1 by 3 1 1 9 1 1 181 1 4 243 تو اس میں دیکھیں یہ dilution جو double نہیں ہو رہی یعنی اگر doubling dilution جیسے میں نے بتایا کہ جو serious dilution ہے اسی کی ایک type ہوتی ہے 2 4 dilution یا doubling dilution بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے کہ dilution ہر next dilution ہے وہ first والے کی double ہونی چاہیے مثلا جیسے اس کی dilution 1 by 3 تو next کی dilution ہونی چاہیے 1 by 6 اور اس سے اگلے والے کی ہونی چاہیے 1 by 24 تو اس میں دیکھیں کہ یہ doubling dilution نہیں ہے ہاں یہ serial dilution ہے اب ہم دیکھیں کہ 2 4 dilution وہ کس طرح سے بناتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا کہ serial dilution ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں اب ہم دیکھیں کہ 2 4 dilution ہے وہ کس continue کریں گے اور اس کو کیا کریں گے ہم اس کی double dilution ہونا ہے means کہ آپ اس barric dilution چاہیے 1 by 3 کی جو next dilution ہے وہ کی ہونا چاہیے 1 by 6 کی اور اس سے اگلی dilution ہے وہ چاہیے 1 by 12 کی یعنی کہ ایک double ہونا چاہیے یا ایک 2 4 dilution پہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو previous ہوگی وہ اس کے double ہوگی یا جو next ہوگی وہ double ہوگی previous ke تو اس کے dilution ہم کیسے کریں گے doubling dilution یا 2 fold dilution اب یہاں پہ ہم نے insert کتنا لیا ہو ہے 120 micro liter solvents لیا ہے تو stock solution ہے اس میں سے ہم insert کریں گے solute ہم insert کریں گے 60 micro liter جیسے ہم نے previous dilution نہیں کیا تھا تو اب اس کی dilution کتنی بنے گی solute ہم لکھنا ہے اوپر کتنا ہم نے insert کیا وہ ہے 60 micro liter insert کیا اور جو ہمارے پاس ہے total solution ہو کی نمبر پہ ہے 120 plus 60 تو یہ کتنا ہوگیا total 180 ہو گیا جب اس کو simplify کرے گے تو یہ کتنی بنے دے گی dilution 1 by 3 dilution بنے دے گی ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم نے کیا کرنی یہ double dilution آنی ہے double dilution means کہ یہ dilution ہے اس کے double جیسے میں نے بتایا تھا یہ کتنی ہونے چاہیے 1 by 6 ہونے چاہیے تو یہ 1 by 6 کب ہو کی dilution جب آئے یہاں پہ جو amount ہے solution اور solution کی وہ بنے 1 by 2 ٹھیک ہے جب یہ بنے 1 by 2 تاب یہ جو total dilution ہوں گی وہ کیا بنے 1 by 6 تو وہ کیسے بنے گی اس کا کچھ اس طرح سے بنا دی ہے کہ یہ جو tube ہے پہلے والی اس کا total solution کتنا من رہا ہے 180 من رہا ہے micro dacre من رہا ہے اس کا total تو اب ہم جا کے لیں جو solument لیں گے ہم چالیں گے solument لیں سب tube جو آگے والی tube جتنی بھی amount بنے 90 90 اس میں کتنا لیں گے 90 micro liter اس لیں 90 micro liter اس لیں 90 micro liter solvents لیں کیا لیں 90 micro liter solvents کیوں ہم لیا ہے یہ جتنا total solution amount بن رہی ہے اس کا half لیں تو یہ بن رہا 90 90 90 90 اب ہم کیا کریں گے یہاں سے insert کریں جتنا ہم solvents لیا ہوتا ہے اتنا ہی ہم لیتے ہیں یہاں سے solute یہ جی پورا total solution بننا 80 micro liter کا اس میں سے ہم لیں 90 micro liter solute اب دیکھیں کتنی dilution بنتی ہے اس کی total solute ہم نے کتنا solution کی amount کتنی بن رہی ہے 180 90 solute ہے 90 کے من ہے ہمارے پاس solute ہے کتنی بن 1 80 اگر اس کو simplify کریں گے تو یہ بن جائیں گے 1 by 2 اب اس کی total dilution کتنی ہوگی وہ ہم جو previous dilution اس کے ساتھ multiply کریں گے تو جب ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے یہ 1 by 3 تو یہ total dilution کتنی مانگ گئی 1 by 6 کی dilution ہوگی تو یہ دیکھیں یہ dilution اس کے کیا ہے double ڈبل اب next tube ہے اس میں بھی دیکھنا جائیں کہ یہ جو ہے dilution 1 by 6 اس کے double ہوگی یعنی کتنی ہوگی 1 by 12 dilution ہم اس نے بھی insert کرنا ہے 90 micro litre پہلے سے 90 micro litre solid insert ہوگا ہے اب اس کی dilution کتنی بنے گی یہ ہمارے پاس ہے 90 micro litre solute اور solution بن رہا ہے 180 micro litre اس کو simplify گئے گی تو یہ بن جائے 1 by 2 اور total dilution کی نکال گئی ہم یہ ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہے 1 by 6 تو یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی dilution بن گی ہے 1 by 12 dilution بن گی یہ دیکھیں اس کے double ہے 2 fold dilution ہے اس طرح آپ یہ review میں چیک کریں اس میں کیسے ہوگا یہ ہم insert کریں 90 meter litre اور 90 already ہے ہمارے پاس اب کیا ہوگا یہاں پہ ہوئی dilution 90 over 180 جیسے ہو تھا یہ ہوگیا 1 by 2 اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے total dilution کال لیں گے تو یہ ہو جائے 1 by 24 اس طرح یہ ہوگا 90 micro litre یہ total ہوگی 90 over 180 اور یہ ہوگیا 1 by 2 اور اس کو اس کے ساتھ multiply کریں 48 تو اس میں دیکھیں کہ dilution کیا ہو رہی ہے double ہو رہی ہے 2 4 dilution ہر اس میں double ہو رہی ہے 6 6 12 12 24 اس کو کہتے ہیں double dilution یا 2 4 dilution ٹھیک ہو گیا اس میں کیا کرتے ہیں جو ہے ہمارے پاس first solument ہے اس کے amount جو first tube ہے اگر تو ہمارے پاس dilution آرہی ہے 1 by 2 کی dilution first dilution جو ہے 1 by 2 dilution آرہی ہے next tube ہوں ہوں سب میں solument amount کم کر جائیں کیسے کم کریں کہ ہمارے پاس first solution half amount solument insert کریں جی جتنا amount ہمارے پاس solution مجھ 180 اگر solution solument insert کرتے جائیں گے اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے پاس dilution آرہی ہے 1 by 3 کی 1 by 4 یعنی یہ 1 by 2 کے علاہ باقی ہے جو بھی dilution آرہی ہمارے پاس شروع شروع میں یا 1 by 4 1 by 20 1 by 10 1 by 30 جو بھی dilution آرہی ہمارے پاس شروع شروع میں پھر اگر ہم نے double dilution کر دی ہے تو پھر ہم جو ہے یہ solument اور یہ solute insert کر رہے ہیں اس کے amount کو change کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے بتا دیا کیسے change کریں گے اسی طرح اگر have 1 by 2 dilution ہمارے start نہیں میرے رہی ہے تو پھر ہم کس طرح سے کریں اس کی ہم double dilution کیا سکریں گے یہ ہم ناگر پھر ہمارے پاس dilution شروع شروع میں ہی کیا آرہی 1 by 2 کی وہ کیسے کہ یہ میں نے لے دیا یہ پہ میں لے دیا 60 micro litre کیا لے ہم نے solument لے 60 micro litre اور جو insert کیا ہے stop solution میں solute وہ بھی ہم نکال کیا ہے 60 micro litre insert کیا ہے تو اب اس کی dilution ہی صرف بنیگی 60 ہم نے کیا 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 lanyal solvent اور solute insert کیا 60 total کتنی مان مان solute 120 مان رہا 60 solvent اور 60 solute تو کتنا من دلوشن اب کیا ہے اب کیونکہ میں نے کہا کہ جب ہمارا dilution 1 by 2 کیا رہی ہوگی پھر ہمیں جو solument ہے اس کی amount chain kin کے روض نہیں ہے اب جتنی بھی dilution آگے جائیں گی وہ سارے کیا ہوگی 2 foot دلوشن ہوگی وہ کیسے یہاں پہ بھی کیا ہوگا 60 یہاں پہ بھی 60 ہوگا اور یہاں پہ بھی کیا ہوگا 60 ہوگا تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا 60 ہوگا جب ہم یہاں سے insert کریں گے یہ ہم نے کیا کیا insert 60 micromitrix insert کیا تو اب اس کی dilution کیسے ہوگی یہاں ہم نے 60 insert کیا یہاں سے بھی ہم نے 60 insert کیا یہاں پہ سے بھی 60 micromitrix insert کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کی dilution کتنے ڈیتے لگی اس کو کریں گے تو solute ہم نے کتنے insert کیا ہے 60 اور total کتنے بن رہی ہے 120 ٹھیک ہے تو اس کی بنائیں گی 1x2 اب total dilution ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے 1x4 دیکھیں یہ اس کے double ہے اس طرح آگے جب ہون جائیں گے اس کی بھی کیا بنے گی 1x2 بنے گی یہاں پہ 1x2 بنے گا یہاں پہ system ہم نے لیا اور یہاں پہ 120 ہے solution کے mount تو اس کو simplify کریں گے تو یہ بن جائے 1x2 اب یہ جو total dilution ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یہ ہو جائے 1x4 یہ total کتنی ہوگی 1x8 dilution دیکھیں یہ اس کے double ہے اس طرح آگے ہم چند پہ جائیں تو اس کا بھی کیا ہوگا 60 ہم نے لیا یہاں سے اور total کتنا بن رہا ہے 120 solution بن رہا تو اس کو simplify کریں گے تو یہ بن جائے 1x2 اب اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 1x8 کو تو یہ کتنا بن جائے 1x16 دیکھیں dilution کیا ہو رہی ہے double ہو رہی ہے اس طرح یہاں پہ جائیں گے تو 60 ہم نے solute لیا اور total کتنا 120 solution بن رہا ہے تو اس کو simplify کریں گے تو کتنا مل جائے گا 1x2 اور پھر اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ مل جائے گا 1x32 اس میں دیکھیں گے سب بھی dilution کیا ہو رہی ہے double ہو رہی ہے تو اس میں ہم نے solute thouse کی amount کو change نہیں کیا تو اس میں solute thouse کی amount کو ہم نے change نہیں کیا ٹھیک کیوں نہیں کیا کیونکہ dilution ہم نے solute کی amount کو change نہیں کیا اور اگر dilution ہمارے پاس آرہی تھی جیسے میں پیچھے example دی 1x3 کی dilution آرہی تھی اس میں ہم نے solute کی amount کو change کر دیا تھا کیونکہ جب dilution 1x2 سے start ہو رہی ہوگی تاب آگے جتنی بھی dilution آئیں گی وہ سارے کیا ہوں کی ڈب ڈیوشن ہوگی لیکن اگر ہمارے dilution start ہو رہی ہے 1x3 سے پھر کیا ہوگا یا 1x4 سے یا 1x10 سے یا 1x20 سے پھر ہمیں solute کی amount کو change کرنا پڑتا ہے جیسے میں ایک all example دیتا ہوں آپ کو یہاں میں بتا ڈیوشن سے ہم start کریں پھر اس کو double dilution کریں گے اب میں یہاں پہ start کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے solute لیا ہے 1.9 and well دے گیا solute ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے double dilution کرنا ہے سب کو یعنی 2x4 dilution بنانی ہے تو اب کیا ہوگا یہاں سے ہم نے 0.1 ml insert کیا ٹھیک ہے تو total amount بن جائگی جو ہمارے پاس solution ہے اس کی amount total بن جائگی 2 ml بن جائگی یہ 2 ml 1.9 plus 0.1 تو یہ 2 ml اور ہم نے insert کیا solution وہ کتنا ہے solute insert کیا 0.1 تو اب اس کو simplify کریں گے یہ اس کو خدم کریں گے یہ بند رہے گی dilution 1 by 20 تو جو first tube balance کی dilution کتنی آرہی ہے 1 by 20 اب جیسے میں نے کہا تھا کہ dilution ہمارے first tube کی آرہی ہوگی 1 by 2 کی dilution پھر ہمیں جو یہ ہے solute amount وہ سب میں سیم رکھنی پڑتی ہے اگر ہم نے 2 4 dilution سلوشن کے amount total کتنی آرہی 2 ml آرہی ہمارے پاس کتنی آرہی solution کے amount 2 ml آرہی تو میں بتایا جو solvent ہوگا nest میں جو first solution من رہے اس کے half amount solute کی یہاں پہ insert کریں گے half کتنی بنے گی solution total 2 ml تو یہاں solute کتنا آگا 1 ml اس طرح 1 ml اس میں 1 ml اس میں 1 ml اس میں اور جتنا ہم نے solvent لیا ہوتا ہے اتنا ہی یہ جو ہمارے پاس solution بن رہا ہے اس میں سے solute insert کرتے ہیں یہاں پہ solute یہاں سلیوٹ یہاں سے insert کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کتنا لیے 1 ml تو اس میں سے بھی 1 ml یہاں سے insert کر دی اس tube میں تو اب دیکھیں یہاں دیلوشن کیا بنے گی total کتنا ہو رہا ہے 2 کا total کتنا ہو رہا ہے 2 ml ہمارے پاس solution بن رہا ہے 1 ml solvent اور 1 ml solute اور solute کتنا لیے ہم نے بانگ گیا ٹھیک ہے تو یہاں دیکھو دیلوشن کتنی بن گی 1 by 2 کی ڈیلوشن بن گی ہے اب total ڈیلوشن کیسے بنے گی اس کو اس کے ساتھ مرٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہوگی 1 by 2 مرٹیپلائی 1 by 20 تو یہ total ڈیلوشن کتنی ہوں گی 1 by 40 کی ڈیلوشن تو دیکھیں اس پہ کیا ہے double ہے ٹھیک ہے اسی طرح next میں کیا ہوگا یہاں پہ بھی 1 ml insert کریں گے یہاں 1 ml کریں گے یہاں پہ 1 ml insert کرتے جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے 1 1 لیتی ہے پہلے سے اس کی بھی کیا بنے گی 1 by 2 بنے گی 2 ہے 2 2 ml بنے گا solution اور 1 ml ہم نے جو solvant insert کیا تو اس کی بھی total ڈیلوشن کیا ہوگی اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 1 1 by 80 کو اس کے ساتھ تو یہ بن جائے 1 by 16 ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ double ہوتا جا رہا ہے اس طرح یہاں پہ آگے ہم دیکھیں گے اس کا کیا ہوا تھا 1 by 2 into اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یہ ہوگا 1 by 3 20 دیکھیں اس میں some بھی dilution کیا اور یہ double ہو رہی ہے 2 دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو first tube ہوگیا اگر تو اس کی dilution 1 by 2 کے لئے ہم کوئی اور dilution آرہی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں solument کی amount کو change کرتے ہیں کیسے change کریں گے جو first tube total amount solution بن رہا ہے یعنی جتنا ہم نے insert کیا اور solument ہے total ملا کے solution solution بن رہا ہے جیسے ہمیں 2 hem بن رہا تھا اس کی half amount ہم insert کرتے ہیں solument سب باقی sub tube میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیلوشن بنے گی وہ سب میں 2 4 ڈیلوشن آئے گی یا double ڈیلوشن آئے گی ٹھیک ہے اہو آپ کو سمجھ آگیا ہوگیا اور اس کا utilize ہم کام سمجھ پہ کرتے ہیں سیریو دیلوشن کو جیسے ہم ویڈا ٹیسٹ ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو سیریو دیلوشن کو کہ کوئی اینڈیجن کی پیجنس کو چک کرنا ہے اس میں ہم ویڈا ٹیسٹ کو utilize کر سکتے ہیں کیسے جیسے ایک سوال سلوشن یہ سیرم ہے سیرم میں ہم نے انٹی بارڈی کی پریزنس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اس کی سیریل ڈیلوشن کریں گے اور یہ جو سیریل ڈیلوشن ہوتا ہے اس سے ہم قانٹیٹیٹیو لی ایک وقتہ قوالیٹیٹیو لی ٹیسٹ اور ایک وقتہ قانٹیٹیو لی قانٹیٹیٹیو لی کا مطلب ہوتا ہے کہ اماؤنٹ چیک کرنا کسی بھی چیز کی تو ہم اس میں قانٹیٹیٹیو لی کسی بھی مایٹرو آگنیزم ہے یا اس کی قانٹیٹیٹیو لی جو اس کا ایفیکٹ ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے ہمارے پاک یہ سیریل ڈیلوشن ہے اس میں ہم انٹی بارڈی کی پریزنس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی ہی مارڈ میں انٹی بارڈی پریزنٹ ہے تو فسٹ جو ہے یہاں پہ ہم نے سوالوٹ سب میں یہاں پہ لے گیا 1.9 اوہ ساری 1.9 اوہ ساری 1.9 ایم میں لے گیا ساری 1.9 اب یہاں پہ ڈیلوشن کیا بنے گی یہاں پہ ڈیلوشن بنے گی اس کا ٹوٹل بن رہا ہے 2 اور سیرو بن بنا ہوں گے وہاں سے ہے تو یہ بن جائیں گے 1.5 20 ڈیلوشن اس طرح ہم نے کہنا بنے ہی ڈبل ڈیلوشن بنے گئے سارکی جیسے میں نے ابھی ڈیلوشن بنائے گے اس میں 1.1 سب میں لےے گے تو یہ اس طرح ہاں بند دے جائیں گے 1.5 40 اس طرح 1 by 60 dilation 1 by 330 dilation ٹھیک ہو گیا اس میں دیکھیں اگر آپ ایک چیز لوٹ کریں تو اس میں antibody کی concentration ہاں tube میں decrease ہوتے جارہی ہے یعنی کہ اس tube میں antibody کی concentration باقی سب tube سے کام ہوگی ہے اسی طرح اس tube ہے اس میں antibody concentration ان tube سے کام ہوگی ہے تو اب ہم دیکھنا چاہ رہا ہی کہ antibody body کتنی amount میں present ہے کسی بھی person میں تو ہم کیا کریں گے ان سب tube میں antigen insert کریں گے same amount میں ٹھیک ہے اگر ایک person ہے اس میں اس کی tube میں یعنی کہ ایک person سے ہم نے sample لیا اس کا سیرم ہے وہ اس tube کا agrotination start یعنی کہ شعور کروا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا dilation آرہی ہے 1 by 60 k ٹھیک ہے اور ایک اور person ہے اس کے آپ نے ٹیس کیا ہے تو اس میں dilation شوہ رہی ہے 1 by 40 تک آگے dilation شوہ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ جو person 1 تھا اس میں antibody کی concentration زیادہ تھی اس وجہ سے کیا ہوا یہاں تک dilation ہم اس کو dilute کرتے بھی کیا ہیں اس کو پھر بھی جا کے یہاں پہ اس نے agglutination شوہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرسن ہے اس میں زیادہ سیر انفیکشن ہے ٹھیک ہے 1 by 60 اور یہ جو پرسن ہے اس میں antibody کی concentration کیا تھی کام تھی اس وجہ سے جب ہم نے فردر اس کو dilute کیا تو کیا ہو اس میں antibody کی concentration کام ہوتی گئی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ اس میں آگیا agglutination شوہ نہیں کروائی تو اس کا مطلب ہے جو person 2 ہے اس میں اتنا infection سویر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم سیریر ڈیلوشن کو utilize کرتے ہیں ہم یعنی کوئی test کرنا سیروارڈکر ڈیاغنوسز میں ٹھیک ہے تو آئے ہوگا آپ ان کے سمجھ آگیاں اس کے سیریر ڈیلوشن اور 2-4 ڈیلوشن تینکیو